سوال ہے اچھا رضا میں اس پہ محمل کا بھی تجزیہ لے لوں محمل یہ 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 کیا وجہ ہوئی اگر خان صاحب جو ہے ان کا ظاہرہ بیانی ہے تو اب مقبول ہو گیا ہے اب لائک اٹ اور نوٹ ان کے جلسے بھی اچھے ہو رہے ہیں وہ الیکشن میں جائیں تو شاید اچھی کامیابی بھی لے لیں لیکن اب یہ تھیری کہ گارنٹی کون دے گا مشکل فیصلے حکومت اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ ان کو گارنٹی چاہیے کہ پیٹول بڑھانے کے بعد جو ہے چودہ مہینے ان کے لیے کوئی انریسٹ نہیں ہوگا ادھر سے سپریم کورٹ نے آج آپ نے دیکھا یہ کہ کیا ہوا ہے تو گارنٹی کون دے گا کیسے ہوگی معاملات آگے کیسے بڑھے گی دیکھیں ایسا بات یہ کہ یہاں پر بہت ساری باتیں اشاروں پناروں میں ہوتی ہیں ہم نے معلوم ہے کہ وہ گارنٹیز کہاں سے مانگ رہے ہیں کیونکہ جب شہباز شریف صاحب جو تھے کیونکہ دیکھیں ایک جو اس وقت دیوسر نظر صاحب نے اور آوید صلیری صاحب نے جو بات کیا پچھلی گورنمنٹ کی تو ہمیں ساری سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ٹائم ایکانومی کا معیشت کا کیا حال تھا اور اس طریقے سے پیٹرل پائسز کم کی اس کا کیا ایفیکٹ ہوئے لیکن جو پچھلے سینتیز اٹھتیز دن جو ہیں اس میں اس حکومت پر بھی اس چیز پر تنقید بنتی ہے کہ جو ایک غیر یقینی کا علم برہ ہے بلکل اس کی وجہ سے ایکانومی جو ہے وہ اس طریقے سے جو چیزیں چل رہی ہیں جو فوری فیصلے لینے تھے وہ فیصلے نہیں لیے کیا وہ ان گیرنٹیز کی وجہ سے ہی نہیں لیے گئے یہ آپ دیکھئے کہ آپ کے فائنانس منسٹر واشنگٹن جاتے ہیں وہاں پر آئی ایم رف سے کمیٹمنٹ کر کے آتے ہیں اپنے بھی آپ کو فیصلے نہیں لیتے کہا جاتا ہے پہلے ہم زرہ لندن چلے جائیں لندن میں مشورے کر لیں میاں صاحب سے وہ مشورے ہوتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں اتحادیوں سے مشورے کر لیں پھر ہوتا ہے گاروں سے مشورے کر لیں اب یہ مشورے ہی اگر کرنے ہیں تو دیکھئے پھر یہ تو حکومت ایک 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 یقینی کی طرف لے کر ایک نومکلی جا رہی ہے تو اس چیز کے اوپر تو تنقید ضرور بلتی ہے جہاں تک اشورنسز کی بات ہے یہ اشورنسز ایک ویسے تو جمہوری حکومت کو نہیں چاہیے ہوتی ہے لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر اوبیسی ایک ماضی ہے ایک بہت ساری ہسٹری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت سامنے آتی ہیں ابھی بھی میں سن رہی تھی بہت سارے حکومت کے اتحادیوں کو جو ابھی بھی یہ بات کو کر سچا ہے میں گوئی ہیں آپ نے کہاں ماہوں کا مقادار گرم ہے تو یہ جو ارلی الیکشنز کے اوپر بات ہو رہی ہے یا الیکشنز کپ کرانے ہیں کیا یہ حکومت بجٹ دے گی نہیں دے گی اس کے اوپر اتحادی تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی اور اپنا وقت پورا کرے گی لیکن آپ کو بھی معلوم ہے آسما کہ یہاں پر تو گھنٹوں میں پوری سیاسی سیچویشن تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ اشورنسز کسی بھی ویسے تو جمہوری حکومت کو نہیں لینی چاہیے یا نہیں چاہیے ہوں یہ ان کو خود ہی ڈیسیجنز کرنی چاہیے لیکن ان کے لیے بھی ایک مشکل تو ہے کہ اگر وہ ارلی الیکشنز میں ان کے پاس اوپشنز یہ ہی ہے کہ یا تو وہ ابھی الیکشنز میں چلے جائیں اور مدالی الیکشنز کال کر گئے اور کےٹے کا سیٹا پا کر بجٹ دے اور مشکل جو فیصلے ہیں ایک آنمی کے جو کہ کرنے ہیں کسی نہ کسی کو تو وہ کرنے ہیں آسما اس کے بغیر تو ہمارا سروائیول نہیں ہے تو وہ کون کرے گا یا وہ بجٹ میں مشکل فیصلے کرتے ہیں اور پھر اس کے فوری بات اگر الیکشنوں میں جاتے ہیں تو پھر اس کا تو ایک نزلہ گرے گا عوام کی طرف سے بھی گرے گا درست بات ہے